اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاروٹر اگر آور کر رہا ہوتا ہے تو کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے سیٹ ہونے ہے تو یہ ابھی میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو مسئلہ بھی بتائیں گا کہ فارڈ کس چیز میں ہوتا ہے اکثر نیوٹل وال بھی چینج کرنے کے باوجود بھی آور کر رہا ہوتا ہے یا بیک مار رہا ہوتا ہے تو وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس میں مسئلہ ہوتا ہے کیا چیز میں لب فراب ہوتی ہے اور کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے کیونکہ اکثر مکینک سیٹ کر کر تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ کاروٹر کھولی ہے میں نے کاروٹر یہاں سے بھی پیٹرول آور کر رہا ہے کیونکہ یہاں سے بیک مار رہا ہے ان سراخوں سے اور اس کے بعد یہاں سے بھی آور کر رہا ہے اس کے نیچے والا جو یہ سراخ یہاں سے بھی آور کر رہا ہے کسی مکینک نے اسے سیٹ کیا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے نیوٹل وال بھی اس نے چینج کیا ہے کیونکہ اکثر نیوٹل وال چینج کر دیں یا اس طرح سے کر دیں تو وہ سیٹ نہیں ہوتا تو یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے سیٹ ہوتا ہے اور کیا اس طرح ہے اور کون سی چیز میں فالد ہوتا ہے یہ بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا لیول کافی زیادہ ہوا ہے کیونکہ پیٹرول یہاں پر آ رہا ہے پیٹرول اس سے تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے کیونکہ پیٹرول جتنا یہ اوپر آئے گا اتنا ہی آور کرتا رہے گا پیٹرول کیونکہ اس کے لیول سے جب آور ہوگا آور لیول ہوگا تو یہ پیٹرول زیادہ سے بات ہے آور ہی کرے گا اس نیچے والے سراکھ سے پیٹرول جیسے نیچے آئے گا آور ہی کرے گا اور کافی نقصان ہے اس کے کافی اکثر یہ ہوتا ہے کہ سپارک ہو گئے نا آگ بھی لگ سکتی ہے انجن بھی خراب ہو سکتا ہے انجن کا کلر خراب ہو جاتا ہے کافی نقصان ہے پیٹرول زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ کو لیول بھی اس کا سیٹ کرنا سکھاؤں گا آج اور اس کے بعد دکھاؤں گا بتاؤں گا کہ یہ کس چیز میں مسئلہ ہے جو اتنا ملہ مکینی کو سیٹ کیا ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ بھی نیا ڈال دیا اس نے ٹھیک ہے کلپ برسن تقریبا نے اس کے اس نے کسی مکینک سے اوپن کروایا ہے یہ تو یہ بھی کسی نے ڈالا ہے کسی مکینک نے اس کے اندر ڈالا ہے لیکن یہ خراب ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سے اس کا سپرنگ ہوتا ہے پن ہوتی ہے یہ تو یہ اوپر نیچے پوش ہوتی ہے تو یہ بھی خراب ہوئی ہوئی ہے کسی نے شاید لوکل ڈالا ہے یا چلاور ڈالا ہے کیا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں اس کا اور اس کے بعد اس کا بھی لیول آؤٹ ہے یہ یہاں سے اس کی پتری سے نا اس کی پتری سے اس کا لیول آؤٹ ہے جس کی وجہ سے وہ تو ہی ہی خراب اور یہ بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اب ہم اس کا لیول سیٹ کریں گے اس کو سراغ شک کریں گے جیٹ کھول کے جیٹ چک کر لیتا ہے کہ جیٹوں میں مٹی تو ہوتا ہے اکثر یہ جیٹ ٹھیک ہے بس چھوٹا موڑا کچھا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس سراغ کے اندر اگر سلو جیٹ کھولتے ہیں سلو جیٹ دیکھتے ہیں سلو جیٹ دیکھتے ہیں یہ بند ہے یہ بند ہے پیٹرول اس سے صحیح نہیں جا رہا ہوگا یہ کاربیٹر دھوڑا ہے ٹھیک ہے صحیح طریقے سے صفائی کرنے کاربیٹر کی اچھی طریقے سے اندر بہار پورا جیٹ کھولتے ہیں جیسے کاربیٹر کالا ہوا ہوا ہے ایسے نہیں ہے کاربیٹر کی اچھے طریقے سے صاف کرنے میں کھولا ہے تو صاف تو کرنا ہی ہے پھر یہاں بہت سارا اب کو آنی بہت رہا ہو سارا 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 سٹ کار لینے ہیں دھو لینے ہیں اچھی طریقے سے انہیں فلوٹ کہا جاتا ہے اور اسے بھی واش کر لینے ہیں اسے فلوٹ پین کہا جاتا ہے نیوٹل وال بھی کہتے ہیں یہ جیٹ ٹائٹ کر لینے ہیں اچھے طریقے سے جیٹ لگانے کے بعد ہم نے یہ فلوٹ اور نیوٹل وال اس کا لگا دینا ہے اس کے بعد یہ اس کی پین لگانی ہے پین لگانے کے بعد ہم نے اسے چیک کرنا ہے اس کا لیول اب پیٹرول کا لیول چیک کرتے ہیں اسے پین لگانے کے جاتا ہے یا یہاں پر آرہا ہے یا اس سے نیچے آرہا ہے کتنا آرہا ہے اس کا کیا لیول ہے تیترول کا اب ہم نے اس کا لیول چیک کرنا ہے ٹھیک ہے پیٹرول کا کیا لیول دیتا ہے یہ لگا کر اسے تھوڑی دیر اس کو رکھے رہن دینا ہے اس کے بعد پیٹرول بند کر اس کی قطوری کھول کر دیکھنا ہے اس کے اندر پر پیٹرول کہاں تکایا ہے یہ فل اپر تک ہے یا لور تک ہے کتنا ہے مکسمم کیا ملہب اس کا لیول ہے تو یہ چیز ہم نے چیک کرنی ہے وہ بھی چیک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پیٹرول کا لیول ابھی بھی زیادہ ہے اس سے تھوڑا سا نارمل ہی نیچے ہونا چاہیے کیونکہ ابھی بھی کافی ہے یہ ابھی بھی آور کرے گا تھوڑا سا اسے کم رکھنے ہیں تاکہ پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ پھر سے اس کا چیک کریں گے لیول ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہم نے چیک کرنی ہے کہ یہ کہاں تک نیچے آرہا کیونکہ اس کا فلوٹ پن خراب ہے نیوٹل وال جیسے کہتے ہیں وہ خراب ہے اب ہم نے اس کی جیسے کیسے بھی اس کی سیٹنگ کرنی ہے یا تو نیا ڈال دیں تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جا کے یہاں رک رہا ہے تو نیوٹل وال اس کا یہ دیکھیں یہ یہ رک لیا نیوٹل وال کی اس کا مسئلہ ہے نیوٹل وال یہ دیکھیں یہاں پر یہ جا کے یہ بلکل یہاں پہ یہاں پہ جا کے نہیں یہ بس رہا ہے یہ رک رہا ہے کیونکہ اس کا نیوڈل وال ٹھیک نہیں ہے وہ نیا لگنا چاہیے نیا لگے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اب ہم اس کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے اس کا لیول تو اس کا لیول چیک کر لیا ہے ٹھیک ہے لیول اس کا ٹھیک ہی بتا رہا ہے اس کے بعد ہم نے کارویٹر فٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے فٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا بتاتا ہے کہ اوہر کرتا ہے نہیں کرتا انشاءاللہ امیدے کہ نہیں کرے اگر اب بھی اوہر کریں اس کے بعد ہم نے اس کا نیوڈل وال اور فلوٹ اس کا پورے ڈال دینا ہے نیل لے کے نا نیل لے کے ڈال دینا ہے جب وہ چینج کریں گے تو بالکل اوکی ہو جائے گا پھر یہ کبھی بھی اوہر یا اس طرح ہاں سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا موسیقی